مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے کی اصل کہانی کیا ہے میں کچھ بات اس پر کروں گا اس میں آپ سب کے لیے کچھ اچھا میسج بھی ہے اور کچھ لوگ جو ہے غلط چیزیں شیئر کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو بہت زیادہ افسوس ناک خبر ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل یہ جو نیچے ان کے ساتھ بیٹے ہیں ان کا انتقال ہو گیا مولانا صاحب ان کے ساتھ اکثر ان کی ویڈیوز اگر فوٹوز شیئر ہوئیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی چھوٹے بیٹے دوسرے بیٹے کو تو آپ سب جانتے ہیں مولانا یوسف جمیل صاحب جو کے اکثر ویڈیوز میں مولانا کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی طرف سے کل ٹویٹ کیے گیا جب ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے بیٹے کا بولا گیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اچانک سے جو چیز ہوتی ہے دعا کا سب کو بولا نیوز چینل کی طرف سے جو انٹرنیشنل نیوز چینل سے ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کو گولیاں لگی جو کہ ساتھ آٹھ کچھ لوگ ایسے بول رہتے ہیں ایک گولی ان کے سینے میں لگی اور ان کا انتقال ہو گیا لیکن جو کلیر بات ہے پھر مولانا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے ایک کلیر ویڈیو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگایا جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو ارفاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقت گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پر تائینات جو گار تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی تو مولانا یوسف جمیل صاحب کی بات سنی جو کہ مولانا تاری جمیل صاحب کے بڑے بیٹن کے طرف سے کلیر کیا گیا اس کی وجہ یہ کہ لوگ الگ الگ باتیں بتا رہے تھے کہ خودکوشی کی ہے اس کی وجہ بتا نہیں الگ الگ لیکن یہ بچپن سے ان کو بیماری تھی اور ویسے ہی نورمل اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہو مطلب جو دماغ سے دماغ میں اگر آپ زیادہ چیز سوچتے ہیں ایکسٹرا کچھ اپنے اوپر ٹینشن لیتے ہیں کسی کی وجہ سے تو یہ آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں آپ کا دماغ کام نہیں کرتا اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بیمار دوں یا کوچ جاؤں خودکوشی کرلو کسی بھی طریقے سے تو کوئی بھی چیز اس کو طریقے کے ساتھ حل کریں یہ بیچارے بیمار تھے وہ الگ بات ہے تو سب کو میں یہ کہوں گا کہ ان کے لئے اور ان کے فیملی کے لئے مولا ترجمی صاحب کے سب فیملی کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کو صبر جمیل عطا کریں آمین